ہیلتھ گائیڈر کے محترم ناظرین اسلام علیکم لیکن آپ کی تندرستی ہو آپ کے صحت بحال ہو آپ کو اٹھنے بیٹھے میں تکلیف نہ ہو ملنے جلنے میں لوگوں کو آنے جانے میں کہیں بے بھی ایک بچے کو آپ جب بلاتے ہیں کوئی دس پارہ سال کا بچہ ہو اس کو کہیں بات سنیں تو وہ اس کے بجائے کہ چلنے کے بجائے بھاگ کے آئے گا بھاگ کے کیوں آئے گا کہ اس میں اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے کہ وہ اس کا دل کرتا ہے کہ بھاگوں لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے یہ جسمانی دردیں آنے لگتی ہیں اٹھنے بیٹھنے میں تقلیف محسوس ہکتی ہے ہائے نکل جاتی ہے آپ اٹھیں گے دل کرے گا سوچیں گے پہلے کہ میں اٹھوں گا تو درد تو نہیں ہوگی میں چلوں گا تو درد تو نہیں ہوگی گھٹنے تو نہیں درد کریں گے یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں کہاں سے پرابلم آتی ہیں یہ ساری چیزوں کو ابھی انالائز کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے محترم ناظرین تاکہ آپ تک ہی میرا پروگرام پہنچتے رہیں میرے پروگرام جتنے بھی ہیں وہ آپ کے لیے ہیں اور آپ تک میں چاہتا ہوں کہ پہنچیں جیسے ہی آپ سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کے پاس ریگولرلی پہنچنا چروع ہو جائیں گے تو ناظرین جب تک خون ہماری رگوں پہ فل باڈی میں صحیح طرح درست طریقے سے سرسلے کے پاؤں تک دوڑتا رہے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو اس میں کوئی فلکچویشن نہ ہو کہیں سے کوئی نستہ بھی نہ ہو کہیں سے کوئی کمپریشن نہ ہو گھٹنے ہمارے سپیسنگ پوری رکھتے ہوں کلائی وغیرہ ہر ایک چیز میں آزادی اور موف کرنے کی تو اس وقت تک تو زندگی کیا مزہ ہے آپ جیسے مرضی کھلیں کودیں بھاگیں دوڑیں کام کاج کریں لوگوں سے ملیں فنکشنز اٹینڈ کریں سیر کریں دنیا پھریں لیکن ہر جگہ پہ یہ ساری چیزیں تب تک ہیں جب تک آپ کی ساتھ صحت اندرستی ہے یہ پرابلم تب شروع ہوتا ہے جب ہم بھڑاپے کی طرف ایس وی پروسیڈ ان ایج جب پروسیڈ ان ایج تو پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ چند ایک رکاوٹیں خون میں آنی شروع ہو جاتی ہیں پھر ہماری سپائنل کارڈ میں سپائنل کارڈ میں کچھ پروبلم آ جاتی ہیں لیٹسے کہ ہڈیاں سات چیزوں سے بنی ہیں نا کیلشیم وائٹامن ڈی مگنیشیم فاسفور سیلیکن کوپر اینڈ فلورائیڈ ان میں جب کمی آتی ہے تو ڈی جنیٹیف چینجز آنے لگتی ہیں میں یہاں پر ناظرین وضاحت کر دوں کہ آج کل جو میرے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں یہ بھڑاپے کی بیماریاں آج کل بچوں میں بھی لگ گئی ہیں کیوں کہ ان کے لائف سٹائل میں چینجز آ گئی ہیں وہ کھانے پینے کے انداز ہونے رہے وہ نیوٹریشن لینے کے انداز ہونے رہے آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں بازار سے کیونکہ ہم فاسفور کی طرف زیادہ ترجی دیتے ہیں اس کے بجائے کہ ہم گھر کے کانے کو ترجی دیں اور ملاوٹ زیرہ چیزیں بھی ملتی ہیں اور فاسفور میں تو نیوٹریشن ہوتی نہیں تو بچوں میں یہ پرابلم اس لیے آنے لگ گیا ہے زیادہ کہ اس میں نیوٹریشن ایک تو پراپر نہیں ہوتی جو واسفور لیتے ہیں دوسرا ان کا لائف سٹائل اس طرح چینج ہو گیا ہے کہ جو پہلے ہم بچپن میں میرے بچپن میں کم از کم یہی تھا کہ ہم صبح بھی گیم میں کھیلتے تھے صبح بھی دوڑتے تھے سہر کے لیے جاتے تھے گیم کھیلتے تھے شام کو بھی گیم کھیلتے تھے خلی فضا میں پھرتے تھے فٹبال ہاکی کرکٹ سب کھیلتے تھے لیکن آج کل تو گیمیں رسٹکٹ ہو گئی ہیں بہت زیادہ پرسنٹیج میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی سب لوگ آ گئے ہیں نہیں کچھ لوگ ابھی تک آؤڈور ایکٹیوٹیز میں بھی ملوث رہتے ہیں لیکن میجارٹی جو بچوں کی ہے وہ انڈور ایکٹیوٹیز کی طرف مائل ہو گئی ہے جیسے موبائل کا ہر وقت کھیلنا موبائل پہ گیمیں کھیلنا کمپیوٹر پہ کھیلنا جو وہ باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ویٹامین ڈی وغیرہ کی ڈیفیشنسی آنا شروع ہو جاتی ہے اور باقی چیزیں ان میں سے کچھ لٹسے کیلشیم وغیرہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے ابزورپشن کے لیے باڈی میں جب باڈی میں ڈیپینڈنٹ ہے ابزورپشن کے لیے اور ان میں کمی آ جاتی ہے تو اس صورت میں پھر ڈیجنیٹیف چینجز شروع ہو جاتی ہیں ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں نرم ہونے لگتی ہیں درد کرنے لگتی ہیں اور پروپلم آنا شروع ہوتا ہے اور الٹی ویٹلی نرف کمپریشن کا شکار ہو جاتی ہے میں اس میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا چندک ایسٹ بھی لٹسے یورک ایسٹ وغیرہ بھی وہ بھی ہمارے جائنٹس کو ڈسٹرپ کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں آپ نے شاید کسی کے کبھی محسوس کیا ہو کبھی آپ کا یورک ایسٹ بڑھا ہو تو آپ کو بڑی تنگلنگ قسم کی پین آتی ہے چاہے انگوٹھے کے جائنٹ میں ہو یا ٹکھنے کے جائنٹ میں ہو لیکن اس کا بڑا آسان تیاغنوزز ہے آپ اس جگہ پہ لٹسے کے ٹکھنے پہ آئی یا انگوٹھے کے جائنٹ پہ آئی تو اس جگہ سے تھوڑی سی ریڈنیس ہوگی اگر اس کو دیکھیں تو اور اگر اس پہ الٹا ہاتھ لگائیں جہاں سے سینسٹی پارٹ ہے آپ کا ہاتھ کا تو اس جگہ پہ آپ کو تھوڑی 99 تیمپریچر محسوس ہوگا اور ٹنگلنگ قسم کی پین ہوگی بڑی سپیسیفک ہے یورک ایسڈ کی پین اور اکثر لوگوں میں وہ گاؤٹ بھی کر دیتے ہیں آپ کے ہاتھ پہ آ رہا ایک لیمٹ سے بڑے گا تو ہاتھ پہ مڑنے شروع ہو جائیں گے یہ جائنٹ سپیس ہے یہ کام ہونے لگتی ہے گھٹنوں کی ہو یا ٹکنوں کی ہو یا کلائیوں کی ہو جساری جائنٹ سپیس کام ہونے لگتی ہیں تو ناظرین میں کہہ رہا تھا یہ جب یہ کیلشیم وائٹیمن ڈی وغیرہ یہ ابزوب نہیں ہوتے تو ڈیجنیٹیو چینجز آنے لگتی ہیں جو آج کل بوڑوں کے علاوہ بچوں میں بھی ہیں اور جب یہ فلکچویشن آنے لگتی ہے سپائنل ڈیجنیشن آنے لگتی ہے جیسے کہ آپ سامنے تین فیزز میں دیکھ رہے ہیں چارٹ پہ یہ تین فیزز میں ڈیجنیٹیو چینجز آنے لگتی ہیں تو اس صورت میں اس میں ڈیسٹرابنس آنے لگتی ہے نوز جو ہیں وہ اکڑ جاتی ہیں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں نرم پڑ جاتی ہیں درد کرنے لگتی ہیں اور جب نوز کھچاؤ پیدا کرتی ہیں تو ہڈیاں نیچے بیٹھ جاتی ہیں ڈیسک جو ہے وہ پٹویاں نام طور پر ہو جاتی ہے جیسے آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں ڈیسک بلجنگ ہو جاتی ہے کچھ صورتوں میں ڈیسک ہرنیشن بھی ہو جاتی ہے اوپر سے میں شروع کروں اگر ان میں فلیکچویشن سب سے پہلے آتی ہے کیونکہ یہ چھوٹی ڈیسکیں ہیں جبکہ نیچے جیسے جیسے آپ بڑھتے جاتے ہیں کمر کے حصوں کی طرف یہ ڈیسکیں بڑی ہوتی جاتی ہیں سائز میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اوپر والے جہاں سے سپائنل کارٹ شروع ہوتی ہے دماغ سے ایکسٹینشن کے طور پر تو اس صورت میں یہاں پہ اگر پہلے دوسرے مورے میں فلیکچویشن آجائے تو اس سے آپ کے میگرین جیسے درد ہے چکر آنے وٹیگو چکر آنے لگتی ہیں آنکھوں اور کانوں پہ پریشن آنے لگتا ہے جاز پہ پریشن آنے لگتا ہے چہرے پہ پریشن آنے لگتا ہے ماتھے پہ پریشن آنے لگتا ہے کچھ صورت میں آنے سر کا درد آنے لگتا ہے آنکھوں کی ویجن میں متاثر ہونے لگتی ہے کانوں میں شائن شائن آنے لگتی ہے اور اگر یہ تھوڑا سا اور آپ نیچے آجائیں پانچے مورے میں آگیا جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کا گردن گلہ اکثر خراب لنے لگے گا گلے کی گلینڈز خراب ہونے لگے گا اور جب گلے کی گلینڈز خراب ہونے لگے گی تو آواز بیٹھنے لگے گی اگر یہ چھٹے مورے میں آگیا تو اس صورت میں یہ میں ناظرین یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ ٹوٹل چوبیس ورٹیبراز ہیں سات سروائیکل کے بارہ تھریسک کے تو فکس موروں سے اوپر جتنے مورے ہیں چوبیس کے چوبیس ہر دو موروں کے درمیان میں ڈسک ہے جب یہ ہڈیاں کمزور پڑتی ہیں نفس کھچاؤ پیدا کرتی ہیں تو ڈسکیں پٹوین ہو جاتی ہیں جیسے میں نے گزارش کی اور نفس پہ کمپریشن آنے لگتی ہے نفس پہ جب کمپریشن آنے لگتے ہیں گی تو ایڈیجائننگ بلڈ ویسلز جو وہاں سے نزدیک سے پاس کر رہے ہیں وہ کمپریشن ہو جاتی ہیں جس سے یہ پرابلم مزید بڑھ جاتا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر چھٹے مورے میں آئی تو اس صورت میں گردن کندے بازوں کی مومنٹ متاثر ہونے لگی اپتہائی طور پر گردن جو ہے جیسے آپ تن کریں گے تو یہ فورٹی سو اٹی ڈگری تک مومنٹ ہونی چاہیے یہ نہیں رہتی یہ کم ہونے لگتی ہے آپ کی پوری گردن تن نہیں کرے گی اسی طرح بازوں میں دردانیں لگ جاتی ہے بازوں میں دردانیں لگ جاتی ہے آپ کے ایمن جو ہاتھوں کی لینگت ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے اگر یہ آپ سینٹرل لائن کو ملا کے دیکھیں تو وہ متاثر ہونے لگے گی اور آہستہ آہستہ وہ بازو کمزور ہونے لگتے ہیں جہاں پہ پوری طرح دماغ کنٹرول نہیں کر پاتا اور جہل سائٹ پہ کمپریشن ہوتی ہے اگر کسی کے دائے ہاتھ میں اس حد تک کمپریشن آگئی وہ ہاتھ آہستہ آہستہ ویک ہونے لگے گا اس کی ڈیویلپمنٹ پوری نہیں ہوگی اور اگر یہ ایک لیمٹ تک آپ جوانی میں اکثر محسوس نہیں کرتے یہ لیکن بڑھاپے میں تو فوراں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ فلکچیشن آگئی ہے اگر جوانی میں آپ محسوس نہیں کرتے اور اگر ہلکا سا درد بھی محسوس ہو تو آپ نوملی اگنور ایٹ کہ دیزنٹ میٹر تھوڑے مسلز میں سریفنیس آگئی ہوگی یہ دور ہو جائے گی لیکن وہ بڑھتی جاتی ہے آہستہ آہستہ آپ اگر دور کریں گے تو آلٹی میلٹی ایٹ ویل ریزلٹ ان فروزن شولڈر فروزن شولڈر میں اس فولڈر میں ایک نو کمپریشن میں چلی جاتی ہے جو شولڈر بلیڈ کے نیچے ہوتی ہے اور اس صورت میں یہ پرابلم گلے سے شروع ہوکے یعنی گردن کی مومنٹ سے شروع ہوکے آپ کے بازوں میں یہاں پہ دردانے لگتی ہے سویلنگ آ جاتی ہے یہاں پہ یہ جائنٹ پہ یہاں پہ دردانے لگے گی ٹھیک ہے اور پرابلم آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی آہستہ آہستہ ہاتھوں کی مومنٹ رسٹکٹ ہوتے جو ہڑنے لگے گی اور یہ 180 ڈگری کی جو مومنٹ ہے بازو کی یہ آہستہ آہستہ رسٹکٹ ہونے لگے گی کچھ صورتوں میں تو آپ اٹھانے سے بھی مجبور ہو جائیں گے بازو کی مومنٹ رسٹکٹ ہوتی ہے اور انگلیاں سن رہے نا چون کر دیتی ہیں ان کی ڈیویلمنٹ بھی کم ہو جاتی ہے اور اگر یہی پرابلم تھوڑا سا فردہ نیچے آگیا لیٹس اے کہ ٹی ون ٹو ٹو میں آگیا تھوڑا ایسے کہ پہلے دوسرے مورے میں آگیا تو اس صورت میں آپ کا سانس بھی متاثر ہونے لگتا ہے سانس کی جو آپ کو سانس چڑھنے لگتا ہے سانس کی نالیوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے پرابلم آ جاتا ہے اور اس صورت میں ٹی ٹو سے سینے میں درد بھی محسوس ہونے لگتا ہے سینے میں درد ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں بازو میں بھی درد ہے جی ہاں بازو میں بھی درد ہے میں نے کہا تو جاؤ کارڈیولوجی جاؤ جا کے چیک کراؤں وہ کہتے ہیں جی ادھر سے ہو کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں کوئی مسکلر پرابلم مسکلر پرابلم یہ آ جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں سینے میں درد آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ایسی جی بھی ہوگی سب ٹیک ہوگا لیکن بازو میں بھی درد آئے گا سینے میں بھی درد آئے گا کیونکہ یہ تھوریسک کے پہلے دوسرے وٹے براز اور سی سکس جب افیکٹ ہو جائیں گے تو بازو میں بھی درد آئے گا اور تھوریسک کے اور یہ سینے میں بھی درد آئے گا اور آپ کو آکسیجن انہیل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سانس پہ رکاوٹ محسوس ہوگی نازلین میں چند ایک مورے اسکیپ کرتے ہوئے کہ پروگرام بہت لمبا نہ ہو جائے آپ میں سٹیٹ اوے لمبر کے وٹے براز پہ آتا ہوں یہ پانچ وٹے براز ہیں اگر L3 پہ کمپریشن آ جائے تو اس صورت میں آپ کے سیکچل آرگنز اور گھٹنے جو ہے وہ متاثر ہونے لگتے ہیں جب اس میں کمپریشن آئے گی L3 پہ تو اس نو میں جو پانچ نوز شروع ہوتی ہیں ادھر سے لمبر ایریا سے S1 سے لے کے S5 تک پانچ نوز شروع ہوتی ہیں جب ان میں کمپریشن آئے گی لٹسے کہ L3 میں آئی تو اس صورت میں آپ کے گھٹنوں میں گھٹنوں کے پیچھے جو نوز جاری ہے اس میں سٹیفنس آنے لگے گی آپ خود ہاتھ لگائیں گے اس جگہ پہ تو وہ پھولی ہوئی محسوس ہوگی آپ کو سٹیف محسوس ہوگی اور الٹیمیٹلی اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھٹنوں میں جو گیپ ہے وہ کلوز ہونے لگ جاتا ہے اور کچھ صورتوں میں کارٹلیج بھی ڈیمیج ہونے لگ جاتا ہے اگر یہی پرابلم L4 5 سے آیا چوتھے پانچے مورے سے تو اس صورت میں شیٹیکہ کا مزلہ حق ہو جاتا ہے پشاب بار بار آنے لگتا ہے اور جب یہ پرابلم ہوگا تو آپ کی لور بیک بھی متاثر ہوگی آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں شدید تکلیف ہوگی اور اگر آپ سیدھے لیٹے ہوں اور اٹھنے کی کوشش کریں تو کئی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ سائیڈ پہ ہو کے اٹھیں گے سٹیٹ آپ سے اٹھا بھی نہیں جائے گا اور اٹھا جائے گا تو تکلیف سے اٹھا جائے گا کیونکہ لور بیک سے ڈسکیں بلج ہو چکی ہیں پرٹویون ہو چکی ہے اس میں لچک جو ہے جتنی ہماری باڈی میں ہے یہ ہماری ڈسکوں کی بطالت ہے چاہیے گردن کی ڈسکیں ہو یا لور بیک کی ڈسکیں ہو یہ ڈسکوں کی بطالت ہے تو یہ لچک جاتی رہتی آپ کو سٹیٹ اٹھنے میں تکلیف محسوس ہونے لگتی یہ سیدھا نہیں اٹھا جاتا جاتی ہے جب L5S1 میں آئے گی تو اس صورت میں آپ کو پکا شیٹی کا کا درد ہونے لگے گا آپ کو جب آپ لٹے ہوتے ہیں تو کم خون کی ضرورت ہے بیٹھنے پر اس سے زیادہ خون کی ضرورت ہے چلنے پر اس سے زیادہ خون کی ضرورت ہے جس حالت کو وہ کمپریشن اجازت دے گی وہ حالت تو ٹھیک رہے گی لٹے ہوئے ابتدائی طور پر آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی شاید بیٹھے ہوئے بھی تکلیف محسوس نہ ہو لیکن جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے چلیں گے تکلیف محسوس ہونے لگے گی ultimately یہ بڑھتے بڑھتے ہی ساتھ تک بڑھ جاتا ہے کہ یہ آپ کو چلنے پھرنے سے بلکل روک دیتا ہے it could be left shetty کا اور it could be right shetty کا جس طرف کی نرف میں کمپریشن ہوگی اس طرف کی درد آئے گی پھر آپ کے ٹکھنے کے قریب بھی swelling بھی آنے لگتی ہے تکھنے کے قریب وہ نرف جو l5s1 80 کے نیچے تک جاتی ہے اس میں swelling آنے لگتی ہے clear indication پھول جائے گی تکھنے کے قریب سے اور پھر آپ کی کچھ صورتوں میں جب یہ پرلونگ ہو جاتا ہے تو 80 کے نیچے بھی درد آنے لگتی ہے 80 کے نیچے درد آنے لگتی ہے اور ultimately یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پاؤں کی انگلیاں بھی سن رہنا شروع کر جاتی ہے یہ سن ہونا جو ہے ضروری نہیں شیٹیکہ کی وجہ سے تو ناظرین یہ آپ کی ٹکھنوں کے قریب سوزش آ جاتی ہے آپ کی انگلیاں سن رہنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب انگلیاں سن رہنے شروع کریں گی تو ظاہر ہے اور دور کا عضو ہے یہ ساری چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہم کائیروپیکٹر بغیر دوائیوں اور بغیر سرچی کے ٹھیکمنٹ کرتے ہیں ہم ڈائیگنوزی بھی بغیر اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں کائیروپیکٹر ٹیٹمنٹ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پھر رہنے شروع کریں گے اور ورٹی براز میں کریئر سپلیکشیشن محسوس ہو جاتی ہے وہاں سے ڈسکیں بیٹھ ہی ہوتی ہیں آئیے ہمارے پاس نہ ہمیں ایم آر آی کی ضرورت ہے نہ ہم ٹیٹمنٹ کے لیے آپ کا سرجری کریں گے نہ دوائیاں دیں گے بغیر سرجری، بغیر دوائیوں کے اور بغیر آپ کی ایم آر آی کے ہم آپ کو ٹریٹ کریں گے اور یہ در دور ہو جائے گا now we will practically demonstrate to you how we treat the patient of these pains just stay with me موسیقی 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 ناظرین آپ نے دیکھا گیا ہم نے کائروپیکٹر تکے کار سے کیسے یہ دردیں دور کی جاوید ورزا کو اجازت دیجئے اللہ تعالی آپ کا اور آپ کی فیملی کا نگے بانو آپ کو صحت وند رکھے کبھی تکلیف میں مبتلا نہ کرے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی